یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب یہ ایسی بات ہیں کہ ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں ہماری جو کھلاڑی ہیں بہت اچھے ہیں جیسے کہ جعبد میاداد ہوں جہانگیر خان ہوں سمی اللہ ہوں حسن صدار ہوں مگسر ہوں وسیم اکرم ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کوئی اور کسی اور کا نام یاد آرہے ہیں ہاں ایسے میں امران خان کو بھولی نہیں یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں امران خان کا انٹریو دکھائیں گے جو کہ ہم نے ان کے امریکہ جانے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا اور وہ ایسا انٹریو ہے کہ جس میں ہم نے نہ ان کو نہ ان سے کرکٹ کے بارے میں پوچھا تھا نہ یہ پوچھا تھا کہ ان کی شادی کب ہو رہی ہے ایسے موزن پر بات کی تھی جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب وہ انٹریو دیکھیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو انٹریو پسند آئے گا امران صاحب جو آپ کی پچھلی دو کتابیں جو آپ نے لکھی دیں وہ تو زیادہ تر کرکٹ کے بارے میں تھی لیکن اب جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں اس کا تو کوئی الگی موضوع ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس پر لکھ رہے ہیں کتاب یہ کتاب انڈس کے اوپر ہے اور اس کو لکھنے کا میں نے اس لیے سوچا کیونکہ میں نے ایک چیز ریلائز کی کہ پاکستان کے باہر اور پاکستان میں بھی لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں کہ پاکستان کی کتنی عظیم ہسٹری ہے اور پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور کلچر کتنا فرق ہے لوگوں میں کراچی سے لے کے سکردو تک لوگوں کی عادتوں اور ہسٹری اور سب چیز میں اتنا وحری کرتی ہے یہ تو میں نے سوچا تھا کہ اس طرح کی کتاب بہت انٹرسٹنگ رہے گی اور پاکستان کو پاکستان سے باہر پرموٹ بھی کرے گی اچھا اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور باتیں کریں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ہم مبارک بات پیش کریں اپنی طرف سے بھی اور ہمائی ناظرین کے طرف سے بھی کیونکہ آپ پاکستانی ہیں جن کو یونی سیف نے سپیشل امبیسیڈر پوائنٹ کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ایزیان ہیں جن کو ڈیویلپنگ نیشن سے یہ عزاز ملا ہے تو آپ یہ میں بتائیے کہ یونی سیف کا ظاہر ہے ہم سب نے نام سنا ہے لیکن آپ خاص طور پر کیا کام کریں گے یونی سیف کے ساتھ یونی سیف کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو کام ہے وہ بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے ان کے ہیلتھ اور بچوں کے کیئر کے لئے تو میں بھی اس کو بہت بڑا فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے یونی سیف نے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی کسی طرح بھی مدد کر سکتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہ بہت ہی عظیم ارگنائزیشن ہے جو ساری تھرڈ ورڈ میں بچوں کے لئے جو بھی وہ کر سکوے کرتے ہیں ان کے بہت پروگرامز ہیں میری فنکشن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونی سیف کی کئی پروگرامز ہیں مثلاً چائلڈ امیونیزیشن اس میں میں وہ مجھے یوز کریں گے پبلسائز کرنے کے لئے آپ بہتر صحت کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو منشیات کی لانت جو ہے جو ہمارے خاصتہ پر جو ینگر جنریشن کو تباہ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیکن جو کسی انسان کو بھی سب سے بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ صحت ہیں اور مجھے اس چیز کی نہیں سمجھاتی کہ جب لوگوں کو پتا ہے کہ منشیات سے صحت کے اوپر کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تو مجھے اس چیز کی نہیں سمجھاتی کہ پھر بھی خاص طور پر نوجوان لوگ اس چیز کے اوپر کیوں جاتے ہیں اور میں صرف ایک ہی چیز ایک ہی ایکسپرنیشن ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں یا بورڈم فیکٹر بہت زیادہ ہے امار خان آپ ریٹائر کب ہوں گے اگر میرے خیال میں کہ میں وہ سٹینڈرز مینٹین کر سکتا ہوں جو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی ہیں تو تب میں کھیل دوں گا اور اگر میرا خیال کہ میں نہیں رکھ سکتا تو میں پھر ریٹائر تو نہیں ہوں گا لیکن اویلیبل نہیں ہوں گا امام صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئیں آپ کا بہت شکریہ